خبر دیں آپ کو واشنگٹن سے جہاں پر ترجمان امریکی میک میں خارجہ میتھیو ملر کی جانب سے پرس کانفرنس کی گئی ہے ترجمان سے امریکی کانگریس کمیٹی کے پاکستان سے متعلق سوالات امریکی امور خارجہ کی کمیٹی کے پاکستان انتخابات پر سماعت 20 مارچ کو ہو رہی ہے ترجمان کی جانب سے بتایا گیا کہ نائی وزیر خارجہ برائے جنوبی ایشیا ڈانل لوک کو کانگریس نے طلب کر رکھا ہے ڈانل لوک کی کمیٹی پر طلبی کو آپ کے ساتھ دیکھ رہے ہیں ایابائی نیوز نے میتھیو ملر سے یہ سوال کیا کانگریس سماعت میں میک میں خارجہ کے اہلکار پیش ہوتے رہے ہیں میتھیو ملر کے جانب سے یہ کہا گیا دارم لوگ نے ملے کیا گیا چاہی دارم لوگ کی کمیٹی تبدیل ملے کی کمیٹی تک موسیقی برای شکریہ São ڤонالللو مриз hogares سات کی سب Americanہ کیوں وہاں ہیں ہیں جمع ہیں جلی 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 pressed وقت رنضانلللو سوڑی Peru нат sar صدا رہتا تھا س بتائم سوڑی رو میرے beggedام کا رہا ہے میں جلی 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 جلد رہا ہے زمان لاحقا باس چلی جلی جلی شکتر را stickingڤ ملامی لوگ پ forcing Elliot لہمكن کہیں کا نمر بairs احتمال آنچانہ طرح لم امس اس حالہ پوتم شمالات دیکھا ہے ہم این وقتی میں نعمر اتونے سمجھ ایسا سوش بھی جائے لازم افرادی اتونہ تحرمتی نہاید دیکھونے دنوں کو سببید آج رائقا ہے افرادی شاملات قوتی او جسیم اسی طرح رسولیم توریسیم اندهجا رسی رسی بید رسی ہی مجاتے دیانی سالتаешь اعمال بچی اسی نحن ایسی بیانی احسن رسی اسی پر بات کریں گے واشنگٹن سے ہمارے نمائنے جہاں سے بلی ہماری ساتھ موجود ہیں کہیں جہاں سے بس مطالب پاکستان کے انتخابات کے حوالے سے اور اس میں پیشی کے لیے طلب کیا ہے مشہور زمانہ ڈانر لو جو کہ اسیسٹنس ایکٹریوں سے نائد وزیر خارجہ براہ جنوبی اور سینٹرل ایشیا ہیں اور ڈانر لو کو طلب کا رکھا ہے اس پر میں نے سوال کیا تھا کہ اس کو امریکی محکمہ خارجہ کیسا دیکھ رہا ہے تو اس پر میتھیو ملر نے کہا کہ کانگرس سمارت میں محکمہ خارجہ کے فران پیش ہوتے رہتے ہیں اور کانگرس میں گواہی دینوں کو اپنی ملازمت کا اہم حصہ سمجھتے ہیں انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہماری گواہی سے کانگرس کو پالیسی سازی کے نکتہ نظر سے اور نگرانی کے لیے کام کرنے میں مدد ملتی ہے انہوں نے کہا کہ اسی لیے ہم ہم ہمیشہ کانگرس کے ساتھ ہونے والی غیر رسمی باتجیت میں حقیقی گواہی دینے کے لیے منتظر رہتے ہیں انہوں نے یہ بھی کہا کہ سماعت کے لیے محکمہ کے فران کانگرس کے سامنے گواہی دیتے ہیں اور یہ کوئی نیا عمل نہیں ہے اس کو ہم اپنے ایک اہم حصہ کے طور پر دیکھتے ہیں ان سے پھر میں نے یہ بھی سوال کیا کہ ڈانرل لو کو جو ہے کئی دھمکیاں میں اس پیغامات مصول ہوئے تھے جب یہ باتیں سامنے آئیں کہ انہوں نے پاکستانی انبیشہ کے ساتھ مراقات میں دھمکی دی ہے کہ عمران خان کی حکومت گرانے کے حوالے ہیں تو یہی سوال میں نے کیا کہ کہ اس پر کوئی تشریح ہے امریکہ کو تو اس پر انہوں نے کہا کہ سب سے پہلے تو میں یہ کہتا ہوں میٹو میلر نے کہا کہ اسیسٹنس ٹیکی لو کے شلاف انظامات چھوٹے ہیں وہ ہمی شاہ چھوٹے رہیں گے انہوں نے کہا کہ آپ نے مجھے یہ بات کہتے سنا ہے ایک بات نہیں بلکہ دس بات سے زائد میں یہ بات کر چکا ہوں انہوں نے کہا کہ امریکہ اپنے سکاری اہلکاروں کو ملنے والی کسی بھی دھمکی کو سجید کی سے لیتا ہے انہوں نے کہا کہ ہمارے صفاتگاروں کی حفاظت اور سلامتی کو خطرے میں ڈالنے کی کسی بھی کوشش کی مضمت کرتے ہیں انہوں نے سوال کیا کہ بھارت میں ایک مترازہ سیٹریزنشپ ایکٹ جو ہے وہ متعرف کرائے گیا ہے تو اس امریکہ کو بھارت کے اس شہریت ترمیوی ایکٹ کے نوٹسکیشن کے بارے میں تشویش ہے اور ہم اس ایکٹ کے قریب سے نگرانی کر رہے ہیں کہ اس ایکٹ کو کیسے جو ہے وہ نافذ کیا جا رہا ہے انہوں نے کہا مذہبی ازادی کا احترام اور تمام قومیتوں کے لیے قانون کے دہت برابری کا سلوک برابری کا سلوک جو ہے وہ بنیادی جمہوری اصول ہے آپ کا شکریہ جاہاں زیر